استقبال شمسی ٹی وی میں سکیمسٹرز کی دنیا کا سپرسٹار نیرو موڈی جہاں پنجاب نیشنل بینک گوٹالے کے قلید ملزم اور ہیرہ کاروباری نیرو موڈی کی تحویل کے معاملے میں بی جے پی رہنما سبرمنیم سوامی نے وزارت خزانہ اور عرون جیٹلی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے جہاں انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ موڈی حکومت اور پی ایموں نے نیرو موڈی کی تحویل کے لیے کافی مشقت کی لیکن وزارت خزانہ کی وجہ سے اس کی گرفتاری میں دیری ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ایک سونے کے بسکٹ ملنے پر وزارت خزانہ نے نیرو موڈی کو اپنے ہاتھ سے جانے دیا انہوں نے کہا کہ اگر وزارت خزانہ ہوشیار رہتا تو نیرو موڈی کبھی بھی ملک چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتا یہاں پر غلطی چوکیدار کی نہیں ہے بلکہ چوکیدار کو چکمہ دے کر بھاگنے والا ہوشیار نکلا سوامی نے کہا کہ اس چوک کے لیے وزارت خزانہ اور اس کے ذمہ دار لوگوں پر کاروائی ہونی چاہیے قابل ہے ذکر ہے کہ لندن کی ایک عدالت نے دو ارب ڈالر کے پنجاب نیشنل بینک گھوٹالا کے قلید ملزم نیرو موڈی کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیا ہے افسروں نے گزشتہ سوموار کو یہ جانکاری دنوں نے بتایا کہ منی لانڈرنگ کے ایک معاملے میں نیرو موڈی کو ہندوستان کے سپرت کرنے کی ایڈی کی گزارش کے جواب میں اس کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیا گیا ہے افسروں نے بتایا کہ جانچ ایجنسی کو حال ہی میں ویسٹ منسٹر منسٹریٹ عدالت کے ذریعے وارنٹ جاری کیے جانے کے بارے میں متعلق کیا گیا اور نیرو موڈی کو جلدی مقامی پولیس یعنی لندن میٹروپولیٹن پولیس کے ذریعے گرفتار کیا جا سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ وارنٹ کچھ دن پہلے جاری کیا گیا اور بعد ہمیں ایڈی کو متعلق کیا گیا تھا افسروں نے بتایا کہ گرفتاری کے بعد نیرو موڈی کو زمانت کے لیے عدالت کے سامنے لائے جائے گا اور اس کی واپسی کے لیے قانونی کاروائی اس کے بعد شروع ہوگی لندن میں ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کی عدالت نے نیرو کے خلاف ایک وارنٹ جاری کیا ہے بہرحال یہاں پر چوکیدار ہر دوسرے چوکیدار پر الزام لگا رہا ہے کہ اس چوکیدار کی غفلت کی وجہ سے یہ دیش کا پیسہ لے کر بھاگ گیا ہے بہرحال یہاں پر بات بسکٹ کی بھی آئی ہے اب یہ بسکٹ کون کھایا لیکن دیش کا عرب و کھرب و روپیہ لے کر موڈی کا بھائی نیرو موڈی تو فرار ہو گیا معاملے میں شامل لندن واقع ذراعہ نے اجان کری دی موڈی کا بھائی نیرو موسیقی